فوکس نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ شاہ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس پر چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں لیکن وہاں سیکیورٹی نہیں ہے امریکی نشریات ادارے کو دیئے گئے انٹرویو کے دوران میں اس بان نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان سے سوال کیا کیا آپ پر ایک مقدمے کی سماعت کے دوران پیش نہ ہونے کا الزام ہے پولیس آپ کو گرفتار کرنے بھی آئی لیکن آپ نے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ مجھ پر قاتل آنا حملہ ہو چکا جنہوں نے مجھ پر حملے کی کوشش کی وہ اس وقت اقتدار میں ہیں انہیں یہ خوف ہوئے جیسا کہ رائے آما کے تمام جائزے بتاتے ہیں کہ میری پارٹی انتہائی اکسیرے سے جیت جائے گی اور انہیں خطرہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد میں انہیں ذمہ داران ٹھیراؤں گا لہٰذا میدی جان کو خطرہ ہے لاہور ہائی پورٹ نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو اتوار کو جلسہ کرنے سے روک دیا زمان پارک میں پولیس آپریشن کے خلاح اور گرفات پر سماس کے دوران جسٹس تارک سلیم شیخ نے رماز دیے کہ اگر جلسہ کرنا ہے تو پندرہ دن پہلے پلان کریں خدا کا واسطہ ہے قوم کی زندگی کو چلنے دیں آپ کی اتوار کو ریلی نہیں ہوگی کوئی شادی بھی کرتا ہے تو پہلے پلان کرتا ہے خیال رہے کہ تحریک انصاف نے اتوار انیس مارچ کو مینارے پاکستان پر جلسے کا اعلان کر رکھا ہے تحریک انصاف نے مینارے پاکستان جلسے کے لئے انتظامیاں کو درخواست بھی دے رکھی ہے درخواست میں کہا گیا کہ مینارے پاکستان پر دن دو بجے جلسہ کرنا اجازت دی جائے پی ایس ایل میچ کے فائنل کی وجہ سے دن میں جلسہ رکھا گیا ہے مسلم لگنون کی رہنما مریم نواز نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لئے کاغذات انامزد کی جمع کرا دی مریم نواز کی کاغذات انامزد کی ان کے وکیل ایڈوکیٹ محمد اسمائل نے جمع کرائے ہیں مریم نواز کی جانے سے پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 173 لاہور کے لئے کاغذات انامزد کی جمع کرائے گئے ہیں پی پی 173 کے ریٹرننگ افسر آفتاب احمد نے مریم نواز کو شخصی طور پر 22 مارچ کو طلب کر لیا مریم نواز کو کاغذات کی جانچ پرطال کے لئے دوپیر کے وقت طلب کیا گیا ہے مریم نواز الیکشن ایکٹ کے تحت حاضری کے لئے کسی کو بھی نامزد کر سکتی ہیں پاکستان ڈیموکریٹڈ مومنٹ کے سرباہ ملانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ جو کام پاکستان تحریک انصاف کر لی ہے اگر کسی مذہبی جماعت نے یہ سب کیا ہوتا تو اسے درشدگرد و باغی قرار دیا جا چکا ہوتا اسٹریبلشمنٹ بھی اس کے خلاف حرکت میں آ چکی ہوتی عمران خان کی غلطی ہوئی سزا پاکستان کو نہیں دی جا سکتی عمران خان پاکستان کو کمدور اور اس کے خاتمے کا ایجنڈا رکھتا ہے اور ان کا ایک ایک عمل ان خدشات کی طائق کہہ رہا ہے موجودہ صورتحال میں ریاست کو اپنی عملداری کے لئے تمام تر توانہیوں برور کار لائی جائے نہیں چاہیے ہم پاکستان کو کمدور نہیں ہونے دیں گے ہمیں ایک مضبوح پاکستان اور محفوظ مستقبل کی بنیاد ڈالتے ہوئے اس قسم کے فتنوں سے پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے جنوبی وزیرستان کے علاقے زنگرہ میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں آٹھ دہشتگرد حلاق ہو گئے آئیس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے زنگرہ میں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کی جانے سے آپریشن کیا گیا آئیس پی آر کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے باعث آنٹھ دہشتگرد حلاق اور دو فوجی زخمی ہو گئے جبکہ فائرنگ کے دوران دو بچے بھی گولیاں لگنے کے بعد شہید ہو گئے آئیس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ دہشتگردوں نے مارٹر فائر کیے جس سے دو فوجی زخمی ہوئے تاہم بدقسمتی سے فائرنگ کے تبادلے میں دو بچے جامع شہادت نوش کر گئے حکومت نے پیٹرول مصنوعہ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا جس کے بعد نئی قیمت دو سو بہتر روپے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل تیرہ روپے فی لیٹر اضافہ کے بعد نئی قیمت دو سو تیرانبے روپے فی لیٹر ہو گئی نوٹفیکیشن کے مطابق حکومت نے مٹی کے تیل کی قیمت میں دو روپے چھپن پیسے فی لیٹر اضافہ کیا جبکہ لائی ڈیزل کی قیمت برکر آ رکھی گئی ہے فائننس ڈیویزن کے علامی میں کہا گیا ہے کہ پچھلے پندرہ دن میں پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کے نتیجے میں پاکستان میں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لائی کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے لیبیا کی سائٹ سے حیران کن طور پر ڈھائی ٹن یورینیوم غائب ہو گیا عالمی جوہری طوانہ ایجنسی نے لیبیا سائٹ کے انسٹیکشن کے بعد رکن ممالک کو بیان جاری کرتے ہو انتشاف کیا کہ لیبیا کی سائٹ سے ڈھائی ٹن یورینیوم غائب ہو گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ سابقہ حکومت نے ڈھائی ٹن قدرتی یورینیوم کے دس ڈرم ڈیکلیئر کیا تھے جو اب وہاں موجود نہیں ہیں ایجنسی مسکورہ مقام سے یورینیوم ہٹائے جانے کی مزید تحقیقات کرے گی ایجنسی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جوہری مواد سے مطالق معلومات نہ ہونا ریڈیولوجیکل رسک اور جوہری سیکیورٹی خدشات کا باعث بن سکتا ہے مسکورہ مقام پر پہنچنے کے لیے پیچیتہ لوجسٹکس کی ضرورت ہے ریپورٹس کی مطابق دوہزار دین میں لیبیا کے مومر کذافی نے جوہری اسلاح پروگرام ترک کرنے کا اعلان کیا تھا بیٹانیہ کے معروف اور امیر ترین تاجر الفریڈ ویلیم بیسٹ اور الفی بیسٹ نے اسلام قبول کر لیا خیر ملکی خبر دارے کے مطابق موبال ہوم پارک کمپنی بائل کسٹ پارک کے موجودہ چیرمنوں دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک الفریڈ ویلیم بیسٹ بھی کالمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں کچھ ماہ قبل الفی بیسٹ کی جانب سے مسجد سے ایک تصویر شیئر کی گئی تھی جس کا کیپشن درستہ کہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا حال ہی میں الفی بیسٹ نے اپنی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس کا کیپشن درستہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں شدید بارشوں سلاف سے چودہ افراد جانب سے سلافی ریلوں میں بہ کر متعدد افراد لا پتا ہو گئے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ترکیہ کے زلزلہ متاثرین علاقے ادیہ مان اور شانڈی ارفا میں منگل کی راست سے ہونے والی مقصدہ بارش کے بعد سلافی صورتحال پیدا ہو گئے سلاف سے مختلف حاصلات میں عارضی پناہ گاہوں میں مقیم بارہ افراد سانڈی ارفا اور ایک سالہ بچہ سمیت دو افراد ادیہ مان میں جانبہا کوئے دونوں علاقوں میں سلافی ریلوں میں مختلف داری افراد اور گاریاں میں بہ گئیں حکام نے ادیہ مان اور سانڈی ارفا میں شدید بارشوں اور سلافی ریلوں کے باعث لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ادار کی ہیں دوسری جاری وحکمہ موسمیات نے ان علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشنگوئی کی ہے بھارت کے گلوکاں صدو موسیٰ والا کے قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار لانس بچنوئی نے جیل سے بولیوٹ کے سپر اسٹار سلمان خان کو ایک اور دھمکی دی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق لانس بچنوئی نے مبینہ طور پر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ کالے ہرن کے قتل کے معاملے پر ان کی برادری سلمان خان سے ناراضی ہے کیونکہ وہ ہمارے لئے زلت کا باعث بنے بچنوئی نے اپنے بیان میں کہا کہ کالا ہرن ماننے کے الزام میں سلمان خان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی اگر وہ ابھی معافی نہیں مانگتے تو نتاج بگتنے کے لئے تیار رہے بارتی میڈیا کے مطابق لانس بچنوئی نے سلمان پر دو دیا کہ وہ ان کے مذہبی گروہ جمبیشور جمبا جی کے مندر جائیں اور معافی مانگے اگر ہماری برادری انہیں معاف کر دے تو میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا ملتان سلطانس کے کپتان و وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان نے پاکستان سوپر لیگ میں منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا رزوان کے پی ایس ایل آٹھ میں پانچ سو رنز مکمل ہو گئے ہیں ملتان سلطانس کے کپتان نے گیا رائننگز میں پانچ سو رنز مکمل کیے محمد رزوان نے مسلسل تین ایڈیشنز میں پانچ پانچ سو رنز بنائے اور وہ پی ایس ایل کے تین ایڈیشنز میں پانچ پانچ سو رنز کرنے والے پہلے پریئر بن گئے رزوانی پی ایس ایل چھے میں پانچ سو پی ایس ایل سات میں پانچ سو چیاریس رنز بنائے تھے ایک اچھا جوسی برگر کون پسند نہیں کرتا فاسٹ فوڈ میں یہ سب سے زیادہ پسند کیا جاتے کیونکہ آپ کی پسند کی تقریبا ہر چیز ایک بائٹ کی دوری پر ہوتی ہے برگرز میں آپ کو گوشت سمیجھ سبزیوں اور سوسیسز کا ایک ساکھ مل جاتے ہیں لیکن ایک مشکل جو اکثر برگر کے شوقین افراد کو پسند آتی ہے وہ یہ کہ ان کے برگر کے اندر موجود چیزیں یا جسے ہم فلنگ کہتے ہیں گوشت کی پیٹی چیز سلائے سبزی یا سوس کھانے کے دوران گر جاتے ہیں یا اگر برگر کا سائز بڑا ہو تو اسے دو حصوں میں کر کے کھانا پڑتا ہے کیونکہ اتنا بڑا مو کھولنا بھی مشکل ہے کیا کبھی آپ نے اپنے برگر کو اٹھا کرنے یا پلٹنی کا سوچ ہے جی ہاں اگر آپ نے ایسا کیا تو کافی فائدے میں رہیں گے کیونکہ اس سے برگر کی فیلنگ بلکل نہیں گرے گی آپ یہ آزما کر بھی دیکھ سکتے ہیں برگر کو پلٹیں اور کھائیں اس سے آپ کی فیلنگ نہیں گرے گی اور آپ آرام اور مزے سے برگر انجوائی کر سکتے ہیں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی سی پی پی اے کے ذرائعے کہنا ہے کہ ملک میں ڈالرز کی قلت کے باعث آئی پی پیز کو ادائیاں رک گئی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے ذرائعے کے مطابق سی پیک کے دہت لگے چینی انڈیپینڈڈ پاور پرانٹس آئی پی پیز کے بقاہ اجات دیر ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں ذرائع سی پی پی اے کا کہنا ہے کہ سی پیک کے دہت سائیوال خوٹ پاسیم اور ہب میں کوئلے پر پاور پرانٹس لگے ہوئے ہیں چین کے کوئلے کی پاور پرانٹس کو ادائیاں رکی ہوئی ہیں جب ڈالرز ہیں ہی نہیں تو کہاں سے ادائیاں کریں ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ادم ادائیوں کے باعث کوئلے پر لگی آئی پی پیز کی مشکلات سے اگاہیں صورتحال ڈالرز کی دستیابی کی صورت میں ہی بہتر ہوگی اور ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر برالود رہنے کے علاوہ کشمیر گلگت بلتستان بلائی خبر پختوں کا بالائی پنجاب شمال مشرقی بلچستان اور بلائی سندھ میں آنتی تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا انکان ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت مزید تازہ ترین قبروں سے باقبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے فوکس نیوز